لوگوں کے فونز آتے ہیں وٹس ایپ پہ میسیج آتے ہیں میسینجر پہ میسیج آتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن گروہ نہیں ہو رہی ہمیں کیا کرنا چاہیے تو کچھ باتیں جو میں نے نوٹ کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو میں انت تک بنے رہے اور آپ کپی پین لے کے ان باتوں کو نوٹ کر سکتے ہو سب سے پہلے یور گروہ ڈیپینڈز آن نولیجی اکوئر آپ کی نولیجی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی گروہ کہ آپ کے پاس نولیجی کتنی ہے کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے میں تین باتیں بتاتا ہوں جس میں نمبر ون پر گیان ہے نمبر دو دھیان ہے نمبر تین سمان ہے یدی آپ نے کوئی بیجنس شروع کرنا ہے تو گیان نولیج سب سے پہلے جروری نمبر دو پر دھیان دھیان کا مطلب آپ کو وہاں پر میڈیٹیشن کی طرح کنسنٹیٹ کرنا پڑے گا تیسرا سمان ہے سمان کا مطلب ہے یدی آپ کے پاس کوئی پیسے بغیرہ انویسٹ کرنے ہیں کروانے ہیں کسی کے تو وہ تین باتوں کا ہمیں دھیان رکھتے ہیں سو گروہ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھو سب سے پہلے کمپنی آف انٹلیکچول پیپل سب سے پہلے میں یہ بات کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں کہ یدی کسی آدمی کو اس کے فادر دس کروڑ پر دے دیں کہ تم نے بھٹا لگانے کا بیجنس کرنا ہے انٹوں کا بیجنس کرنا ہے تو وہ آدمی کیا کرے گا کس کے پاس جائے گا جس آدمی کے پاس تجربہ ہوگا ایکسپیرنس ہوگا یدی اس آدمی کے پاس تجربہ ہوگا ایکسپیرنس ہوگا اور وہ انٹلیکچول ہوگا اس نے ایک بٹھا شروع کر کے پانچ بٹھے بنائے ہوں گے تو وہ آدمی نئے آدمی کو گائیڈ کر سکتے ہیں ایسے آدمی کے پاس ہم کبھی نہیں بھیجتے جس کے پاس نالج کی کمی ہونے کے چلتے وہ اس نے اپنا ہی نقصان کیا ایسے آدمی کے پاس ہم اپنے کسی دوست کو اپنے عزیز کو اپنے بچے کو نہیں بھیجتے سو سب سے پہلے تو یہی کہ آپ نے کمپنی ان لوگوں کی کرنی ہے جن کے پاس ایکسپیرنس ہے جو لوگ کمیٹڈ ہیں جو لوگ کر کے دکھا چکی ہیں تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ بکس ہے کتابیں پڑھنی ہیں کتابیں پڑھنے سے آپ کے اندر ٹھہراب آتا ہے جو آپ کے اندر ایمپیشنس ہو جاتا ہے مطلب جس کو ہم جلد باجی کہہ دیتے ہیں وہ آ جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے بکس بہت اچھی جیجئے بکس میں سیکھنے کے بینا آپ کو دو دن چار دن دس دن کتاب لگا کر کتاب پر پڑھنا پڑتا ہے کتاب پر لگانے پڑتے ہیں اور پڑھو گے تب ہی آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے آج ہی میں کتاب پڑھی مندی براد کی کتاب آئی دی میرے پاس اور وہ آدمی جیرو سے ہیرو بنا ہوئے اس نے اب ایک نئی ابھی کتاب نکالی ہے کہ سیون ٹھنگز یو شوڈ ناٹ اگنور ایز ای بیجنس میں ہیں آپ سات باتوں کو اگنور نہیں کر سکتے اس نے کتاب میں میں لکھا ہے کہ میں نے جتنی گلتی میں کرتا جا رہا تھا تو وہ گلتی میں نے دور کرنے کی کوشش کری جب وہ گلتی کب دور ہوئی جب میں نے کتابیں پڑھنے شروع کری جو میرے منٹر تھے بڑے تھے میرے سے ان سے میں نے ٹریننگ لینے شروع کری تو یہ جو گلتی ہیں یہ گلتی ہیں آپ کو ٹھیک ہے پیچھے لے گیاتی ہیں گلتی ہیں آپ میں کونفیڈنس بڑھاتی ہیں لیکن سمیدار وہ آدمی وہی ہے جو دوسرے کی گلتی سے سیکھتے ہیں ہم نے آپ گلتی کر کے سیکھیں گے تو ہمیں بہت ٹیم لگ سکتے ہیں